آئیے اس کتاب کے مولف کا تھوڑا سا تعرض میں کرنا بھی میں نہیں معاف کرنا بلکہ مولف خود اپنی ہی زبان سے اپنی اس کتاب کی اقتدامہ یہ تعرض سے باتا ہے دیکھو اللہ کے بندو میں یہ بات کہا کہتا ہم مرکر بھی ضرور ہے لیکن حق ہے کہ جب انسان جب عورت ایک خامن کو چھوٹی ہے ایک خامن کی عید سے نکلتی ہے تو پھر وہ ایک ہی غلام نہیں رہتی اس کو کئیوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے جب انسان محمد کی غلامی سے نکلتا ہے رب کی غلامی سے نکلتا ہے قرآن حدیث کی قید سے نکلتا ہے پھر اس کو ایک دنہ پہ گھرنا نہیں کرتا اس کو درد درد پہ چھکنا پڑتا ہے مولانا ذکریا صاحب حقایات صحابہ شروع کرتے ہوئے تمہین جو لکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ سفر تیرہ سو ستامن ہجلی میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا صفحہ نمبر سات حقایات صحابہ تمہین ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزاروں اس ان خالی ایام کو جن ایام کے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کا دماغ دیگنی ہے آپ نے کوئی دماغی کام نہیں کرنا لیادہ آپ آرام کرو آپ کے دماغ کو رسٹ کی ضرورت ہے یہ دماغ حیلاوہ ہے تو اس لیے آپ آرام کرو تو کہتے ہیں نہیں میں نے سوچا ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں اگر یہ اراک پسندے خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے یہ خالی اوقات تو بہتری اور بابرکت مشغلہ میں ہی گزریں گے کہ اس مشغلے میں اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں اس کتاب کی جب جماعتوں کی تبلیغ شروع ہوئی اور جماعتوں کا آنا جانا شروع ہوا تو پھر صفحہ تیر پر لکھتے ہیں جماعتوں کی نکل و حرکت میں ایسی کتابوں کی ضرور پیش آئی جس میں ملت کے تمام تلقات میں جل کر صحیح دینی زندگی کی ایک ساکتر ذہن بنا سکیں ان کتابوں کی ضرورت آئی تو کس وقت یہ کتابیں تعلیم کی گئیں کس وقت یہ کتابیں لکھی گئیں جمولی صاحب کمنٹر مینٹی کیس سے دیماغ پرادزہ دکتروں نے دیماغی کانسر میں تو روک دیا تھا خود لکھ رہے ہیں کہ مجھے دیماغی کانسر روک دیا گیا تو پھر میں نے اللہ کے دین سے اکنے کتابیں لکھیں مشروع کر دیا اللہ کے بندوں جو انسان فاگل ہے اور جو انسان سو چکا ہے یہ دونوں مرکول قلم ہیں سویا ہوا انسان اور مینٹل انسان یہ مرکول قلم ہیں ان سے قلم مختالی یہی ہے اور یہ حضرت ان حالات کے ادھر ہیں جن حالات میں جن حالات میں ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور یہ عمد اسلامیہ کے لئے قرآن و حدیث کا نیچول نکال رہی ہے یہی وجہ جب ان کا اپنا دماغی حالت چیئے میں ہوتی کہ میں بتاتا ہوں جن ایام میں جن ایام میں ان کا دماغ خراب تھا اور یہ پاگل تھے اور ان کو ڈاکٹوں نے منع کر دیا تھا کہ یہ کوئی بھی کوئی بھی دماغی کام نہ کرے تو پھر اس وقت جو انہوں نے لکھا ہے یہ بھی کچھ ہی رکھنا ہے